دوسرے جانب ڈینگی مچھر کے لاروہ میں اضافہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے جس کے بعد پشاور کی گیارہ یونین کانسل ہائی رسک قرار دے دی گئی ہیں بول نیوز کی خبر پر محکمہ سہت حرکت میں آگیا ہے تفضلات جانتے نمائندہ بول نیوز آصف شہزاد سے آصف اپڈیٹ کیجئے گا بلکل خیبر پختنخواہ کی طرح پشاور میں بھی ڈینگی کیسز بلتے جا رہے ہیں جس پر خیبر پختنخواہ ہمیں محکمہ سہت کی جانب سے گھر گھر جا کر جو لاروہ کی افضائش ہے اس کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں ہمیں اس وقت موجود ہیں تحکال کے علاقے میں جو کہ انتہائی رسکی علاقہ ہے جہاں پر ڈینگی کے کیسز زیادہ ہیں تو اس وقت ڈی جی ہیلت خیبر پختنخواہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے جانے گا کہ جو سیرویلزم ٹیم کے ساتھ تمام گھروں میں آ کر جہاں پر ان کو احتیاطی تدابیر بتا رہے ہیں وہیں ان کو لاروہ کی افضائش روکنے کے لیے اقدامات بھی گئے سر کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں یہ ہے کہ جہاں پر کھڑا پانی ہو جس طرح کولر ہوتے ہیں اے سی کے پانی جمع ہوتا ہے تو لوگوں کے لیے انسان اس کو دیکھتا نہیں ہے اس میں افضائش ہو سکتی ہے اس سے یہ ہے کہ ہم لوگ یہ آگاہی بھی کر رہے ہیں اور ہماری ٹیمیں آ کے گھر گھر چیک بھی کر رہی ہیں اس پانی کو تلف کر دیتے ہیں بہت شکریہ آصف اپڈیٹ کرنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے